اور ویوادوں سے دور رہنے والے جاپان کو بھی اب خود پر حملے کا ڈر ستا رہا ہے جاپان کے پردھان منتری تو یہ کہہ کر کھلبلی مچا دی کی اب انتظار کرنے کا وقت نہیں بچا ہے انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنے دیش کی سیننے طاقت کو بڑھا کر رہیں گے جاپان کا ماننا ہے کہ پوروی ایشیا میں حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ آئے دن مسائلیں داگنے میں لگا اتر کوریا کبھی بھی بم پھوڑ سکتا ہے کیونکہ پچھلے مہینے تو اتر کوریا کی ایک بلیسٹک مسائل جاپان کے اوپر سے ہی گزری تھی اور پھر پچھلے ہفتے بھی کم جونگ انہیں اندھا دن مسائلیں فائر کر دی تھی تب تو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے جاپان کے کئی حصوں میں خطرے کا سائرن تک بجنے لگا تھا اس لیے جاپان کے پردھان منتری فومیو کشیدہ نے کہا کہ انہیں جلد سے جلد اور جنگی جہاز بنانے کی ضرورت ہے انہوں نے اپنی انٹی مسائل کشمتہ کو بھی بڑھانے کی ضرورت بتائی لیکن جاپان کے پردھان منتری نے اکیلے قسمیں نہیں کھائیں بلکہ انہوں نے اپنے پیچھے امریکہ اور اسٹریلیا بھارت اور فرانس جیسے بارہ دیشوں کے کھڑے ہونے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے سینہ کا ایک انتراشتری کارکرم بھی آیوجت کیا اہم بات یہ رہی کہ اتر کوریا سے لوہا لینے کے لیے دکشن کوریا نے بھی جاپان کے اس کارکرم میں حصہ لیا جبکہ جاپان اور دکشن کوریا کے رشتے اچھے نہیں لیکن دونوں کا دشمن ایک ہی ہے اتر کوریا اوپر سے چین اور روس کی جوڑی نے بھی جاپان کی نانک میں دم کیا ہوا ہے اس لیے جاپان کی حفاظت کے لیے اس کا دوست امریکہ میدان میں اتر آیا امریکہ اپنے ایک درجن F-22 رابٹر سٹیلت ائرکرافٹ جاپان میں تینات کرنے والا ہے مطلب ایسا ویمان جو دشمن پر کسی باز کی طرح وار کر دے لیکن اس کے ریڈار کی پکڑ تک میں نہ آئے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے یہ لڑاکو ویمان جاپان کے اوکیناوہ آئیلنڈ پر تینات کرے گا جہاں سے چین زیادہ دور نہیں ہے کوریا میں تینات امریکی بومر کے جواب میں اتر کوریا کے تانہ شاہ کیم جونگ انہیں کئی مسائلیں داگنی اتر کوریا کے طرف سے یہ کاروائی امریکہ اور دکشن کوریا کے سنیوکت سین نے ابھیاز کے بیچ کی گئی جس میں امریکہ نے اپنے خطرناک بیون بی بومر کو بھی اتار دیا ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ قریب 35,000 کلوگرام تک کا گولہ بارود لے کر اوڑ سکتا ہے امریکہ کے لیے یہ بومر کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے کسی بھی دیش سے اب تک اس کا سودا نہیں کیا ہے لیکن امریکہ نے اب اسے دکشن کوریا میں اتار دیا ہے تاکہ اتر کوریا پر دباب بنایا جا سکے لیکن اس کی اس رن نیتی کا کیم پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا اور اسی لیے انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی گھا تک بیلسٹک مسائلیں دکشن کوریا کے نزدیک سمندر میں داگ دی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں اتر کوریا قریب تیس مسائلوں کا پریکشن کر چکا ہے ادھر پنجاب کے امریک سر میں بھگونت مان سرکار کے خلاف بی جے پی کارکرتاؤں نے پردرشن کیا حال ہی میں شیو سینا ٹکسالی نام کی پارٹی کے نیتا سودھیر سوری کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جس کے ویرود میں بی جے پی کے کئی نیتا بینر پوسٹر لے کر سڑک پر اتر آئے بی جے پی کا آروپ ہے کہ پنجاب میں لگاتار گینگ وار اور ڈرگز کے ماملے بڑھ رہے ہیں لیکن پنجاب سرکار کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے ادھر مہاراشت کے پال گھر میں دو بسوں کی زوردار بھڑنت ہو گئی جس میں پچیس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے جن میں ایک کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد موقع پر پولیس پہنچ گئی جس کے بعد گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا اس ویچ اتر پردیش کے کانپور میں مسالہ فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی غریمت یہ رہی کہ اس گھٹنا سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن فیکٹری میں رکھا لاکھوں کا سامان جل کر راک ہو گیا اس گھٹنا کے بعد وہاں افرا تفری مچ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی بھیڑی کٹھا ہو گئی گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد فائر برگیٹ کی ٹیم پہنچ گئی اور اس کے بعد آگ کو بجھا لیا گیا